اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے اپنی ویڈیو سے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ہی بات کہتا ہوں کہ اللہ کی دو ایسی نیمتیں ہیں جن کا حمد میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ شکردانہ ہی کرتے جن میں سے سب سے پہلی نیمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے دیکھیں سوچیں کہ اگر ہمیں اللہ مسلمان پیدا نہ کرتا کسی کافر کے گھر پیدا کرتا تو ہمارا کیا ہوتا ہے تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکردانہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور اس کے بعد جو سب سے بڑی نیمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہے تندرستی تو اس کی بھی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے دیکھیں کہ آپ جن لوگوں کے پاؤں نہیں یا ہاتھ نہیں یا جن کو لڑے آنکھیں نہیں دی تو وہ کس طرح گزارا کرتے ہوں گے تو اللہ نے اگر ہمیں تندرستی دی ہے تو ہم ہر کام کر سکتے ہیں ہمیں اپنے حالات کو اپنے وقت کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں تو ہر میں ہر حال میں اللہ کا شکردانہ کرنا چاہیے تو آج کا جو ہمارا یہ ویڈیو کا ٹاپک ہے موضوع ہے وہ آپ نے تھم نیر پہ دیکھا ہوگا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا جنتیوں کی اللہ تعالیٰ پہلی دعوت کس چیز سے کریں گے تو وہ جناب یہ کچھ ایسے یہ موضوع بنا تھا یہ پورا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے تو وہ مکہ مدینہ میں رہائش پذیر تھے تو جب انہیں پتا چلا کہ مکہ میں ایک جو شخص ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ مدینہ میں آئیں گے تو میں ان سے ملوں گا اور ان سے یہ سوال کروں گا تو ان کو پتا تھا وہ بہت بڑے عالم تھے کہ انہوں نے تین سوال سوچ کر رکھے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ تین سوالوں کے جواب نبی کے علاوہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی اور آپ مدینہ منورہ پہنچے تو عبداللہ بن عبدالسلام آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ اللہ کے سچی نبی ہیں تو آپ مجھے تین سوال کے جواب لازمی دیں گے تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو کیا سوال تم پوچھتے ہو تو اس نے سب سے پہلا جو سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی پہلی نشانی قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی اور دوسرا اس نے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کا جنت میں سب سے پہلے کس چیز سے ان کی دعوت کریں گے تو تیسرا جو اس نے سوال پوچھا اور تیسرا انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اکثر ماں پہ جاتا ہے یا باپ پہ جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ بچہ ماں یا باپ پر کیوں جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو جب یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو آپ نے عبداللہ بن عبدالسلام سے کہا کہ مجھے ابھی ابھی تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام ان سوالوں کے جواب بتا کر گئے ہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنت میں جنت قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوئی کہ ایک آگ نکلے گی جو مشرق کی طرف سے لوگوں کو ہانک کر مغرب کی طرف لے کر جائے گی یہ سوال تمہارے پہلے کا جواب ہے تو دوسرا آپ نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو جنتیوں کی سب سے پہلے جس چیز سے دعوت کریں گے وہ مچھلی کا جگر ہوگا جو بہت ہی لذیذ ہوتا ہے تو اس نے کہا جی بلکل ٹھیک یہ ہی جواب ہے تو دوسرا جو سوال نے یہ کیا جب پیدا ہوتا ہے یہ ماں اور باپ کے اوپر کیوں جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب عورت کا جو نطفہ ہے وہ مرد کے نطفے پر باری ہو جائے تو بچہ ماں پر جاتا ہے اور جب باپ کا نطفہ عورت کے نطفے پر باری ہو تو بچہ باپ پر جاتا ہے تو اس نے کہا کہ بلکل آپ کے تینوں سوال ٹھیک ہیں تو اسی وقت اس نے آپ پر ایمان لے آیا اور کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ یہودیوں کو بتانے سے پہلے یا ان سے پتا ان کو پتا چلنے سے پہلے ان کے بارے میں میری رائے لے لیں کہ میں کیسا انسان ہوں تو یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم عبداللہ بن عبداللہ السلام کو کیسا شخص پاتے ہو تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں اور ہمارے سردار ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم کو کہوں کہ عبداللہ بن عبداللہ مسلمان ہو گئے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو تو جب عبداللہ بن عبداللہ السلام اندر بیٹھے ہوئے چھپ کے ان کی باتیں سن رہے تھے تو باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے سامنے کلمہ پڑھا تو وہ جناب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ عبداللہ بن عبداللہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو وہ اپنی باتوں پر پلٹ گئے تو کہنے لگے کہ یہ بہت برے ہیں برے کے بیٹھے ہیں ایسے عناب شنابکنے لگے تو عبداللہ بن عبداللہ السلام نے کہا کہ دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہی ڈر تھا کہ یہ اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں تو دوسرا جو ہمارا آج کا موضوع تھا کہ صحابت میں بڑا کون تو یہ بھی بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے تو یہ واقعہ تریخ میں ملتا ہے تریخ کی کتابوں میں ملتا ہے ہاتمتائی کا واقعہ ہے تو ہاتمتائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور ایک صحابت صحیح تھا جو بہت ہی صحابت کیا کرتا تھا تو ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس سے مجلس والوں نے پوشا کہ اے ہاتمتائی ہمیں یہ بتاؤ کہ تم بہت بڑے صحیح ہو اور صحابت کرتے ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں کبھی ایسا کوئی شخص ملا ہو جو تم سے بڑا صحیح ہو تو اس نے کہا ہاں مجھے ایک ایسا شخص ملا تھا جو مجھ سے بہت بڑا صحیح تھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ لازمی ہمیں بتائیں کہ وہ کیسا اور کون شخص تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ سفر پر جا رہا تھا تو رستے میں مجھے کس جگہ پر رکنا پڑا تو مجھے ایک شخص کا گھر جو پڑی نظر آئی تو وہ قبیلہ بنو تا کا ایک شخص تھا تو میں اس کے گھر میں نے پناہ لی تو اس نے جناب ایک بکری زبا کی اور اس کا مغز مجھے پکا کر کھلائیں تو مجھے وہ بہت اچھا لگا تو میں نے اس کی طریف کی کہ یار یہ تم نے بہت اچھی بہت لذیز چیز مجھے بنا کے دی ہے تو یہ کیا تھا تو اس نے کہا یہ بکری کا مغز تھا تو اس کو جب پتا چلا کہ یہ ہاتم تائی ہے اور میرے مہمان کو یہ چیز بہت پسند آئی ہے تو اس نے جناب جتنی دیر وہاں پہ ہاتم تائی ٹھہرے تو اس نے جناب وقفے وقفے سے اس کے پاس ٹوٹل دس بکریوں تھی تو اس نے دس کی دس بکریوں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جناب زبا کر کے ان کا مغز ہاتم تائی کو پیش کیا اور اس کی زیافت کی تو جب ہاتم تائی واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے گھر کے باہر دیکھا کہ ساڈنوں پہ ہون ہی ہون جو ہے وہ بکھرا پڑا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس دس بکریوں تھی تو آپ میرے مہمان تھے تو آپ نے اس مغز کو بہت پسند فرمایا تو میں نے ہماری یہ عربیوں کی جو شان ہے کہ ہمارے جو مہمان کو جو چیز پسند آئے تو ہم اس کی اچھے سچے طریقے سے زیافت کرتے ہیں تو میں نے اپنی دس کی دس بکریوں جو میری کل مطا تھی میں نے آپ کے لئے قربان کر دی تو ہاتم تائی کو بڑا جناب وہ خوش ہوا کہ اتنا صحیح دل بندہ کہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے میری مہمان نوازی کے لئے مجھ پر نشاور کر دیا تو جاتے ہوئے پھر ہاتم تائیم نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو تین سو سرح اونٹھنیاں تین سو سرح اونٹھنیاں اور پانچ سو بکریوں اس کو اتا کی تو لوگوں نے پوچھا یہ تو آپ اس سے بڑے صحیح ہیں آپ نے اس سے زیادہ صحابت کی ہے تو ہاتم تائیم نے کہا کہ یہ نہیں تمہیں نہیں پتا میرے پاس تو بہت سارا مال ہے تو اس کے پاس جو کل مطا تھی اس کی دس بکریوں تھی تو وہ سب کی سب اس نے میرے لئے قربان کر دی تو میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ میں نے اس میں سے تھوڑی سی جو ہے وہ اس کے اوپر صحابت کی ہے تو لہٰذا وہ مجھ سے بہت بڑا صحیح تھا تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا تو اسی طرح میں کوشش کروں گا کہ اچھی حقیقت میں مبنی ویڈیوز اور کنٹنٹ آپ کے لئے لے کے آؤں تو آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی اچھی چیز جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ آپ کے پاس پہنچے جس میں آپ کے علم میں اضافہ ہو دوسروں کے لئے بلائی ہو تو آپ لازمی اس کو شیئر کیا کریں تو میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر اور ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تینک یو سو مچ اللہ حافظ